موسیقی 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 ہی نہیں ہوتا اور یہ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی زو کے جو ہمارے چھوٹی چھوٹے انیملز ہوتے ہیں ان کو لا کر ہم نے گرانڈ میں چھوڑ دیا ہے اور وہ مرضی سے گھوم پھیر رہے ہیں اور جو من چاہے وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے جی اس پارک کی لوکیشن اور یہ بہت ہی کھلا اور بہت ہی زبردست پارک تھا ساتھی ساتھ مدن نظر آیا یہ بہت ہی پیارا سا ہاؤس اور اس ہاؤس والوں کے تو مزے ہیں کہ جب چاہا پارک میں گھوم لیا جب چاہا ایک بہت ہی زبردست ویو انجوائی کر لیا اور یہاں پر ہو گیا تھا شام کا ٹائم تو سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑے بہت سنیکس کھلا لیں یہ تو ان کے فیورٹ ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزے مزے سے کھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے کا نام تک نہیں لے رہا بس ایک دوسرے کو آفر کروا رہے ہیں لیکن ہمیں بالکل بھی نہیں آفر گھروا رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ ہم پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم ضرور دینا چاہیے ہم اپنے گھروں میں اتنی بیزی ہو جاتے ہیں کہ اپنے کاموں میں اتنی بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سپیشل ٹائم بالکل نہیں دے پاتے تو ساتھی ساتھی ہو گئی تھی شام اور شام کا ٹائم تھا اور مجھے لگ گئی تھی بہت زیادہ پوک تو میں نے اپنے ہسپنٹ کو بولا کہ آج چلتے ہیں آوٹنگ پہ نکلے ہوئے ہیں تو چلیں کوئی برگر یا پیزا وغیرہ کھاتے ہیں تو میرے میاں مجھے لے کر گئے خواجہ برگر جو کہ سرگودہ کا بہت ہی زبردہ سور فیمس برگر پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی ورائیٹی مل سکتی ہے برگر میں جیسے کہ چیز برگر زنگر برگر مجھے زیادہ تار ان کا پسند ہے جی انڈا برگر اور بلیو می ان کا انڈا برگر بہت ہی زیادہ مزے گا ہوتا ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے اور ساتھ میں نے آرڈر کر دی تھی یہ فرنچ فرائز اور شوارما مجھے ان کی برگر فرائز اور شوارما جو ہے یہ میرا بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں تو میں لازمی ٹرائے کرتی ہوں لازمی میں یہاں سے یہ کھاتی ہوں اور یہ دیکھیں میری شوارما کی بائٹ اور کتنا زبردست فلی لوڈڈ چکن کے ساتھ آپ کو یہ شوارما ملے گا یہاں سے اگر آپ سرگودہ سے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں کا برگر اور چلتے چلتے میری نظر پڑی جی ون ریال شاپ پر جہاں پہ ہر چیز ہر چیز آپ کو مل رہے تھی ون ریال میں یعنی ایٹی روپیز میں آپ کو ہر چیز اویلیبل تھی اور اس طرح کی شاپ مجھے بہت ہی زیادہ امیز کرتی ہیں بہت ریزنیبل اور اچھی ورائٹی کی تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہی ریزنیبل چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں جیسے کہ کچن گیجرٹس ہو گئے اور بچوں کی سٹیشنری کی چیزیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اویلیبل تھی اور ساری چیزیں جو تھی وہ تھی جی ایٹی روپیز میں اور ایک سے بڑھ کر ایک چیزی اگر کوئی ہاؤس وائف یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو یقیناً بہت ہی اس کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہر چیز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ورائٹی کی چیزیں آپ کو ایک ہی شاپ پر مل رہی تھی اور وہ بھی صرف ایٹی روپیز میں بہت ریزنیبل چیزیں مل رہی تھی تو میں ویڈیو بناتی گی میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کروں گی اور ساتھی ساتھ بچوں کے ٹوئیز اور ڈیفرنٹ گیجرٹس جو ہیں یہاں سے آپ کو پرچیز کرنے کو مل رہے تھے تو جیسے ہی میں ٹوئیز کے کورنر والی سائٹ پر گئی ویڈیو بنانے کے لیے تو ایک انکل مجھے بہت خصے سے دیکھ رہے تھے اور مجھے بول رہے تھے کہ بیٹا یہاں پر ویڈیو بنانا بالکل اللہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے خطروں کا کھلاڑی بن کر اپنے ویورز کے لیے یہ ویڈیو بنائی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ